دوستو دنیا میں کیروں کی انگینت پرزاتیاں پائی جاتی ہے ایسے میں کئی کیروں کی پرزاتیاں ایسے بھی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں کئی بار ان کے کاٹنے ماتر سے ہی انسان کی جان بھی جا سکتی ہے چھوٹے سے دکھنے والی یہ کیرے عام کیروں کی طرح ہی لگتے ہیں مگر ان کے اندر اتنا جہر ہوتا ہے کہ ان کا ڈنگ انسان کو بہت بڑی طرح گھائل کر سکتا ہے کیروں کے چھوٹے آکار کے اکارن ہم ان سے زیادہ نہیں دڑتے چھوٹا آکار ہونے کے باوجود بھی کئی کیرے بہت خطرنا ہوتے ہیں ان کیروں سے آپ کو دوری بنانی چاہیے تاکہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے ان سب سے خطرنا کیروں کے بارے میں نمبر ٹین پہ ہے جائنٹ وارٹر باگ دوستو جائنٹ وارٹر باگ زیادہ تر ایسٹ ایسیا اسٹریلیا اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ کیرے دنیا کے کچھ سب سے بڑے کیرے ہیں جو پندرہ سنٹی میٹر ٹک لمبے ہوتے ہیں جو کی چھوٹی مچھلیوں اور اُبھائچاروں کا سکار کرتے ہیں وہ ساپ کا سیبن کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جب ایک سمباوید بھوجن آتا ہے تو وارٹر باگ اپنے سکار کو طاقت سے کاتتا ہے اور اس میں جہیلے پاچک رسائن چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ آسان انتگرہان کے لیے سکار کے اندرونی بھاگ ترل ہو جائے وارٹر باگ جس کے کاتنے پر بہت ادھیک درد ہوتا ہے یا اپنے آنڈے اپنے ساتھی کی پیٹ پر جمع کرتا ہے نمبر نائن پہ ہے مسکیٹو دوستو مچھر دنیا بھر میں بری ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ مچھر سب سے خطرنا کیرو میں گینے جاتے ہیں یہ مچھر کئی لوگوں کو بری بیماریوں کا سکار بنا لیتے ہیں دوستو قریب دس لاکھ لوگ ہر سال مچھروں سے ہونے والی بیماریوں کے کارن مارے جاتے ہیں بشو سوست سنگھٹن کی معنی تو قریب پانچ سو میلین لوگ ہر سال دینگو اور ملیریا کے سکار ہوتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں مچھروں کا آتنگ کس طرح فیلہ ہوا ہے چھوٹے سے یہ جیب دینگو اور ملیریا جیسے جان لیوا بیماری فیلاتے ہیں مچھر زیادہ تر خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ دنیا کے ہر حصوں میں پائے جاتے ہیں نمبر ایٹ پہ ہے کیلر بیس دوستو سہد ہم سبھی کو بہت پسند ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں بنانے والی مدھومکیا کتنی جہریلا ہے کیلر بی عام مدھومکیوں سے کئی زیادہ خطرناک ہے حالانکہ ان کا ڈنک زیادہ جہریلا نہیں ہوتا لیکن یہ جھون میں حملہ کرتے ہیں اور سکار یا انسانوں کا ایک مل تک پیچھا کرتے ہیں دوستو یہ مدھومکیا انسان کی آنکھوں اور دماغ کے حصوں پر دنک سے حملہ کرتی ہے بتا دے ان کے سکار سے بچنا قریب ناممکن ہوتا ہے اسی قارن ہر سال بہت سے لوگوں کی موت کیلر بیس کے کٹنے سے ہو جاتی ہے نمبر سیون پہ ہے بوٹ فلائی دوستو بوٹ فلائیز مکھے روپ سے مدھے ہوا دکشنی امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ عام مکھیوں سے بلکل الگ ہوتے ہیں یہ جب کسی انسان کو کٹ لیتے ہیں تو اپنی لاروہ سے انسانوں کی سکین کے اندر کچھ پیرسائٹ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لاروہ دیرے دیرے انسان کے سریر کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اگر مادہ بوٹ فلائی انسانوں یا جانواروں کو کٹ لیتی ہے تو یہ ان کے میں انڈے دے دیتی ہے جو سریر کے اندر ساٹھ دنوں تک رہ سکتے ہیں ایسے میں بھلائی اسی میں ہیں کہ اس مکھی سے ہمیشہ دوری بنا کر ہی رکھے نمبر سکس پہ ہے سیٹسی فلائی دوستو سیٹسی فلائی آفریقہ میں پائی جاتی ہے یہ انسانوں اور جانواروں کا خون چوستی ہے اور ان کے سریر میں ایک خطرناک جہر چھوڑ دیتی ہے اس جہر سے انسانوں کو کچھ دیر میں نیند آنے لگتی ہے اور اگر سمائے پر علاج نہ کیا گیا اور اس انسان کی ایمینٹی کمزور ہو تو سیٹسی کی جہر کے وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ اتنا جانلیوہ ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماتر آفریقہ میں ہی اس کی وجہ سے ہر سال لگ بگ پانچ لاکھ کے قریب منشہ کی موت ہو جاتی ہے نمبر فائب پہ ہے براؤن ریکلوس سپائیڈر دوستو برے رنگ کی ریکلوس مکڑی کو وائلین یا فیڈل بیک سپائیڈر بھی کہا جاتا ہے اس پرزاتی کی مکڑیاں امریکہ کے مدھی پچھمی اور دکھشن پروڑی حصوں میں پائی جاتی ہے براؤن ریکلوس مکڑیوں کی گینتی وشیلی مکڑیوں میں ہوتی ہے ان کا وش اتیادی وشیق ہو سکتا ہے لیکن یہ مکڑیاں جب کسی انسان کو کاٹتی ہے تو ایک بار میں انسان کے سڑی کے اندر جہر کی تھوڑی ہی ماترہ ہی جا سکتی ہے براؤن ریکلوس سپائیڈر کے جہر سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے نمبر فور پہ ہے کسنگ بگ دوستو یہ کیرہ انسانوں اور الگ الگ جانواروں کا خون چوسنے کے لیے جانا جاتا ہے اسے کیسنگ بگ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ انسانوں کے ہوتوک سے خون چوستا ہے کیونکہ ساید اسے یہ حصہ نرم لگتا ہے اور خون چوسنا آسان ہوتا ہے لیکن جب بھی یہ کسی کا خون چوستا ہے تو شریر میں ٹرائپون آسومہ کروزی نام کا پیرسائت چھوڑ دیتا ہے کیسنگ بگ سے ہونے والی بیماری کو چانگس کہا جاتا ہے اور چانگس کے کارن ہر سال بارہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر ٹری پہ ہے فلیس دوستو پیچھو چھوٹے پانکین کیرے ہوتے ہیں وہ استندھاریوں منیشیوں سہید اور پکشیوں کے خون پر فید کرتے ہیں پیچھو کے اچھا پیر اور بالوں سے ڈھکا پتلا سپاٹھ شریر ہوتا ہے پیچھو کے کاٹے اوک کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے وہ عام طور پر لال اور بہت خوجلی والے ڈھککوں کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں پیچھو اسی گھاس ریت سید اور ملبے میں رہتے ہیں پیچھو کسی انیہ پالتو جانواروں سے یا باہر سنکرمیت گندگی یا گھاس سے آپ کے پالتو جانواروں کے بالوں پر کچھ سکتے ہیں جب پیچھو پرزنند کرتے ہیں تو ادھک پیچھو آپ کے گھر پر اکرمند کر سکتے ہیں پیچھو کے کاٹنے سے پلیگ جیسی بیماری ہو سکتی ہے پیچھو کے کاٹنے سے پوری طرح چھٹکارہ پانے میں تین سے چار مہینے لگتے ہیں نوبر ٹو پہ ہے جائن ہورنیت دوستو اس کا یہ نام اس کے آکار کی وجہ سے رکھا گیا ہے یہ دو انچ تک کے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہورنیت کی سب سے بری پر جاتی ہے دوستو ان کا دنک میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کی جان تک لے سکتے ہیں یا انسانوں کے سریر کو اندر سے گلانے لگتے ہیں جس میں بہت سے انسانوں کی موت بھی ہو جاتی ہے یہ کھانے میں ادھکتر سہد والی مدھومکیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک منٹ میں چالیس مدھومکیوں کو کھانے کی سمتہ رکھتے ہیں اسی کارن جائن ہورنیت پرتی اور مانب جاتی کے لیے بہت بڑا سنکٹ بن گئے ہیں اور نمبر وان پہ ہے بولٹ اینڈ دوستو بولٹ اینڈ سب سے بری چیٹیوں کی پرزاتی ہے ان کا یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کے کٹنے پر چوبیس گھنٹوں تک گولی لگنے جتنا آسانیاں درد ہوتا ہے دوستو ان کا ڈنک مدھومکیوں کے مقابلے تیس گناہ زیادہ دردناک ہوتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ڈنک سے کتنا آسانیاں درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ جنگلی چیٹیاں دنیا کی سب سے جہرلی چیٹیاں بھی مانی جاتی ہے بتا دے کہ یہ چیٹیاں مدھے اور دکشنی امریکہ کے ترائی کے علاقوں میں پائی جاتی ہے تو یہ تھے دنیا کے کچھ سب سے خطرنا کیرے اور مدھومکیاں دوستو آسا کرتا ہوں دنیا کے سب سے خطرنا کیروں کی روچک تتھے کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا ایسے ہی ایمیزنگ فیکس کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور ایسے ہی بہت عدبت دلچسپ روچک تتھے جاننے کے لیے جھرے رہے ہماری یوٹیوب چینل گرو فیکس ورلڈ سے اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور فیس بک پیج کو فولو کرنا نہ بھولیں دنیا بار